نمسکار دوستو دوستو جب بھی کبھی ہمارے سموچے مندل کی سموچے دیش کی سیماؤں کی بات آتی ہے یا کبھی بھارت پاک ویبھاجن بھارت ویبھاجن کہنا چاہیے بھارت ویبھاجن کی کوئی جو کوئی بھی قصہ کوئی اوپجتا ہے اوپرتا ہے کن مناتا ہے تو اس وقت یہ احساس ضرور اوپجتا ہے کہ یہ کیا ہوا جس کے قارن کوئی نہ کوئی ساجہ نکتہ اوپر کر سامنے آ جاتا ہے جو بتاتا ہے چیخ چیخ کر کہ یہ بھی بھارت غلط تھا لیکن ہو گیا اتحاس میں ریورس گیر نہیں ہوتے یہ ایک بڑی کسی پرکھیات سمکشک کی بھی اس کی اکتی بھی ہے کہ ریورس گیر نہیں لگتے اتحاس کو آپ پیچھے دکھیل کر لے جانا چاہیں کہ جیسے تھے یہ سمبب نہیں ہوتا اب جو نیا جو سمسیا جو پیدا ہوئی ہے وہ ہے سندھو جل کو لے کر اب ہوا کو تو یہ بھانٹ نہیں پائے آکاش کو تو ہم نے آکاش کی سیماوں کو تو بھانٹ لیا اگر یہ آکاش کی سیما سے کوئی ویبان ویدیشی ویبان یا کسی ایک دیش کا ویبان دوسرے دیش کی آکاشی یا سیما کے میں پرویش کر جاتا ہے تو اسے گرائے جا سکتا ہے چاہے اس کا نظریہ چاہے اس کی اڑان جو بھٹکنے کا جو قارن کچھ بھی ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ ہواوں کو ہم نے نہیں بانٹوائے اور جب ہواوں کو بانٹنا ممکن نہیں ہوا کہ یہ بھارت کی ہوا ہے یہ پاکستان کی ہوا ہے اتنی ہوا اس کے حصے میں آئے گی اتنی ہوا اس کے حصے میں آئے گی جب یہ نرنہ تو نہیں ہو سکا لیکن پانی کو لے کر ضرور ایک پریاس لگا کہ پانی کا نرنہ تو ہونا چاہیے پانی تو مولبوت آہ 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 آبشک تا ہے مانب جاتی کی جس کے لیے رحیم نے بھی کہا تھا کہ ہمین پانی راکیے بھن پانی سب سوی لگے جب پانی کے بینہ زندگی نہیں چل سکتی تب کوئی اس کا تو جو پائے ہمیں کرنا ہی پڑے گا اب سب سے بڑے سنکٹ اس میں دریاؤں accumulate پانی ندی جل کو لے کر تھا ندی جل باقی تو یہ تیہ ہو گئے کہ تین ندیاں الگ رہیں گی اور کچھ تین ندیاں الگ رہیں گے اس میں سب سے بڑا سنکٹ آیا سندھو ندی کے جل کو لے کر اب سندھو ندی کے پانی کو بانٹنا یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ تھا یہ بھی ہے کہ یہ انیس سو ساٹھ میں سیوکت راشتر سنگ کے ہستک شیپ سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سندھو ندی سمجھوتا ہوا سندھو ندی جل سمجھوتا تو اس سمجھوتے پر ہستاکشر ہوئے تدکالین بھارت کے تدکالین پردان منتری جوارلال نہرو اور پاکستان کے تدکالین شاسک فیلڈ مارشل ایوب خان کے یہ ایک احتیاط پل تھا جب دونوں نے ایک فارمولہ بنا کر سنیوکت راشتر سنگ کے ہستاک شیپ سے ایک فارمولہ بنایا اور اس فارمول لے کر دونوں دیشوں نے پہلی بار کسی مدی پر سہمتی ویقت کی اور اس کے بعد یہ ندی جل سمجھوتا انیس سو ساٹھ میں اسٹیتو میں آیا اب سارے جد بھی ہو گئے چار چار بار جد ہوئے پہلی بار کاشمیر کا ہوا پھر انیس سو پینسٹھ کا ہوا انیس سو کتر کا ہوا اسے بیچ میں دوسرے دو تین اور چھوٹے چھوٹے جد بھی ہوئے کارگل کی لڑائی بھی ہوئی لیکن سندھو ندی جل سمجھوتے پر کوئی کھرونچ نہیں آ پائی کیونکہ یہ سمجھوتا دونوں دیشوں کی پران بائیوں کے سمان تھا یہ دونوں دیشوں کے پرانوں کا رکشک دونوں دیشوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے والا تھا اب سمجھوتے کے انسار تین پہلی ندیاں جتی میں تھوڑا سا آپ کو ویورن بتا دوں کتین پوروی ندیاں جو ہیں بیاس راوی اور ستلج ان کا جو نیانترن تھا وہ بھارت کو دے دیا گیا اور جو تین پسٹمی ندیاں تھیں جن میں چناو آتی ہے جھیلم آتی ہے اور سندھو آتی ہے ان کا نیانترن پاکستان کو دے دیا گیا یہ ایک اس میں کلاس تھی لیکن ویواہد آس پر پراوتھان وہی تھے کہ جل کا بٹوارہ کیسے ہوگا کیونکہ یہ بھی سندھو جو ندی ہے اس کا برادر بھاو تو بھارتی ایک شیطروں سے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب جاتی ہے تو اس کا پھر وہ کیسے بترن ہوگا پانی کا یہ جو ہے اس کے لیے پاکستان کے من میں بڑی آشنکائیں تھی کہ جدی ندیوں کا آدھار ندیوں کا بیسن بیسن شبد بولتے ہیں اس کو ندیوں کا مکہ جو سروت ہے وہ بھارت میں ہے تو کبھی بھارت میں پانی روپ گیا تو ہم کہاں جائیں ہمارے یہاں تو اقال پڑ جائے گا نہ کھیتوں میں پانی جا پائے گا نہ پینے کو پانی ملے گا اور مکہ جو جل کا سنسادن ہے وہ سندھو ندی ہے اور اس پرکار سے یہ تناب جو ہے آج بھی بنا ہوا ہے اب سندھی کے پرافدھان یہ کہتے ہیں کہ سندھو ندی کے کل پانی کا بیس پرتیشت اپیوگ بھارت دورہ کیا جا سکتا ہے جس میں سندھی ہوئی تھی تب تک سنیوگ وش کوئی دونوں دیشوں میں ایک بڑا یدھ بھی نہیں ہوا تھا یہ اس کے بعد میں آرم ہوئے لیکن یدھوں کا موسم نہیں تھا پرستی سامانیہ تھی اور انیس سو پینسٹھ میں یدھ بھی ہوا اور پاکستان کو اس لڑائی میں اس یدھ میں پراجہ کا سامنا بھی کرنا پڑا انیس سو اکتر میں تو وہ پراجہ کا سامنا کیا دیش ہی ٹکڑوں میں بٹ گیا پاکستان ٹکڑوں میں بٹ گیا لیکن اس کے باوجود ستھیاں جو ہیں وہ پانی کے بارے میں سندھو ندی جل سمجھوتے کے بارے میں زیادہ بدلاب نہیں آئے جبکہ اس میں یہ بھی تھا کہ ایک نسچت عبدی کے بعد دونوں دیش کسی تیسری ایجنسی ارطاعت سنی اکتراشتر سنگ یا کسی بھی تیسری ایجنسی کی مدد سے اس کو ریویو کرتے رہیں گے لگتار اس پر پونرس ویچار جو ہے کرتے رہیں گے تاکہ کچھ چھوٹے موٹے پربندن کے جو ایشو ہیں وہ ساتھ ساتھ جب ٹالیا جائیں میٹنگز چلتی رہی لمبا چوڑا بیواد نہیں ہوا اس نے چھوٹے موٹے بیوادوں کو آپسی بات چیز کے دورا ہی تیہ کر لیا گیا اور اب یہ ہے کہ جو ندی جل بھارت کو آونٹیز کیا گیا تھا بھارت دیکھتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو جل کا ستھر ہے وہ دن بہ دن نیچے جا رہا ہے اب نیچے جاتے ہوئے جل کو جل کے ستھر سے اتپن سنکڑ سے لبٹنے کے لیے بھارت اپنی کچھ شرطوں میں بدلاو بھی چاہتا ہے اور ادھر پاکستان اپنی شرطوں میں بدلاو چاہتا ہے کہ یہ سمیہ کے ضرورت اس کے لیے بھی ہے سمیہ کے ضرورت ہمارے لیے بھی ہے لیکن ان پر کوئی بھی سمجھاؤتا جو ہے وہ اس پر کھرونچ ابھی تک کسی نے بھی آنے نہیں دی لیکن اب ستھی یہ آگئی ہے کہ بھارت نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ یدی بھارتی ایک شیطر کی اسمیتہ یا بھارتی ایک شیطر کی کسی بھی ضرورت پر اس سندھی کے کارن مرہ اثر پڑتا ہے تو ہم اس پر پونہ ویچار کریں گے اسے رد بھی کریں گے اب اس بات کو لے کر ویباد جو ہے وہ ایک بار پھر سے پیدا ہوا ہے اور پھر سے یہ پریاس کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی ڈھب دونوں دیشوں کے بیچ میں جو سندھی تھی وہ بقائدہ قائم رہے کون سندھی کو توڑتا ہے کون سندھی کی شرطوں سے پیچھے ہڑتا ہے یہ اس پشٹ کرنا بھی کوئی تیسری ایجنسی کا کام ہے پرس پر تو یہ ہو نہیں پائے گا جہاں ٹکراب کی مدرہ ہو جہاں پاکستان پر یہ بھی آروپ ہو کہ نہ کیول ہمارے جل کا دروپیوں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی سمردھی کا جو استعمال ہے پانی ہمارا سمردھی پاکستان کی اور اس کے بعد اس سمردھی کا استعمال کر رہا ہے آتنکواد کے نریات کے لیے تو یہ آتنکواد کا نریات جو ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں پاکستان دورہ کیا گیا نریات کیا جا رہا نریات دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک ویواد کو جنم دے رہا ہے اور اس ویواد کا جدی سمدھان نہیں نکلتا تو یہ بھارت کے لیے اور پاکستان دونوں دیشوں کے لیے ہی بہت گمبیر سنکٹ بھی پیدا کر سکتا ہے شکریہ دوستوں